محمد علی کا اس کی نیازی کے نشاندہی پر بڑا اگتاں ڈی سی محمد علی کا بدنوانی اور بے قائد کی کا سختی سے نوٹس لیا گیا ڈی سی راولپنڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا تباتلہ کر دیا پچاس پٹواری غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں کام کرے تھے ذرائقہ بتا رہا ہے کہ پٹواری کرپشن اور بدنوانی کے لیے ایم پی ایس کی ایمہ پر تائرنات تھے ڈی سی راولپنڈی محمد علی کہتے ہیں کہ میکمہ ماند میں کالی بھیڑوں کو نکال کے دم لے گے میکمہ کو لینڈ مافیا سے پاک کرنا حکومتگی اوالین ترجی ہے سفارش پر بھرتی کا خاتمہ کریں گے نئے ریکروپمنٹ ایکٹ کے تحت بھرتیاں کریں گے جبکہ میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا روز نیوز کے پروگرام سچی بات اس کی نیازی کی نشاندہی پر راولپنڈی انزامیاں متحرک ہو گئی اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد علی کا اس کی نیازی کی نشاندہی پر بڑا اقدام ڈی سی محمد علی کا بدنوانی اور بیکارگی کا سختی سے نوٹس لیا گیا ڈی سی راولپنڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا تبادلہ کر دیا پچاس پٹواری خیر قانونی طور پر راولپنڈی میں کام کر رہے تھے ذرائقہ بتانا ہے پٹواری کرپشن اور بدنوانی کے لیے ایم پی اس کی ایمہ پرتائیونات تھے ڈی سی راولپنڈی محمد علی کہتے ہیں محکمہ مال میں کالی بھیڑوں کو نکال کے دم لیں گے محکمہ کو لینڈ مافیا سے پاک کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے سفارش پر بھرتی کا خاتمہ کریں گے نئے ریکروٹمنٹ ایکس کے تحت بھرتیاں کریں گے میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا روز نیوز کے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کی نشاندہی پر راولپنڈی انظامیاں متحرک ہو گئی اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کڈیپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد علی کا ایس کے نیازی کی نشاندہی پر بڑا اقدام کیا گیا ڈی سی محمد علی کا بدنوانی اور بے قادقی کا سختی سے نوٹس لیا گیا ڈی سی کا پچاس پٹواریوں کو ان کی اپنی تحصیلوں میں واپس بھیجنے کا حکم دے دیا گیا پچاس پٹواری غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں کام کرے تھے ذرائقہ بتانا ہے میک میں مال میں کالی بھیڑوں کو نکال کے دم لیں گے پٹواری کرپشن اور بدنوانی کے لیے ایم پی ایس کی ایمہ پر کام کرے تھے ڈی سی راولپنڈی محمد علی کہتے ہیں میک میں کو لینڈ مافیا سے پاک کرنا حکومت کی آولین ترجیح ہے سفارش پر بھرتی کا خاتمہ کریں گے نئے ریکروٹمنٹ ایکس کے تحت بھرتیاں کریں گے میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آئیے آپ کو پرگرام سچی بات کا وہ کلپ سنواتے ہیں جس میں چیف ایڈیٹر اور سینئر اینکر پرسن ایس کی نیازی نے پٹواریوں کی غیر قانونی تانیناتی کی نشاندہی کی تھی داروں کی سیادت ہی ہونی ہے تو میرے خیال میں لوگوں نے پرسطان تریکی انصاف کو اس لیے تو ووٹ نہیں دیا تھا ابھی تین سالوں میں جو پنڈی میں حالات ہوئے ہیں وہی دس دس پنڈرہ پٹواری ایک ایک ایمین اے اور ایم پی اے کے لگے ہوئے ہیں اور خاص یہ مافیا جو ہے جو میں جسے لینڈ مافیا کہتا ہوں اور جس کے خلاف پرمینستر نے خود مجھے بلا کے ٹاکس دیا تھا ان کے خلاف یہ ابھی تک پانچ سے دس پرسنٹ کروائی ہوئی ہے نہیں نہیں آپ چوزی صاحب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں بہتار سا بیماندار آدمی ہے دوسری طرف وہ پٹواری اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اب ہمارے کم از کم پنڈی ڈویجن میں اور اسلام آباد میں سیاسی لوگوں کے پٹواری لگے ہوئے ہیں ان کے بغیر کوئی پٹواری نہیں لگا ہوگا تصیلدار کو اس دن وکیلوں نے پھینٹی چڑھا دی وہ عربوں پتی ہے تصیلدار اس کو اس جگہ سے ہلایا نہیں گیا پھر بھی اسی جگہ پہ ہے نیسر وصل میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پنڈی میں خاص کر بلکہ میں خطہ پٹوار کی بات کروں گا اس میں یہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اور اس کے روٹس جو ہیں وہ مختلف اداروں کے سربراہوں تک جاتے ہیں اور یہ جو نہیں تو پھر آپ لوگ آپ ہو گیا اہمجد ہو گیا آپ لوگ سارے ریزائن کر دیں اسمبلی سے آپ لوگوں کی نہیں چلتی تھی میں نے تو لاس این بھی یہ کہا جی جب ہماری جس وی کوڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور سارا پسلا جو ہماری بیسس پہ ہوتی ہے میں نے کہا کہ پتا کریں کہ کون کون سے امینے اور ایم پی ایس کے پٹواری لگے ہوئے ہیں جو بیس پیس ہزار اور پیس ہزار سار پر ملہ پر ملہ عام لوگوں سے لے میں نے پاس کال ایک پٹواری آیا اور اس کے پاس لینڈ کروزر تھی تو وہ بڑی خوبصورت تھی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ لینڈ کروزر نیج سب بڑی اچھی لی ہے میں نے کہا یہ میرے باس کی ہے کون ہے باس میں نے کہا وہ پٹواری فلاں ہلکے کا تو ان سے ایف بی آر نہیں پوچھتی ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہر بندے کو وہ پیسے دیتے ہیں اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے اور آپ لوگ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں پنجاب پہ چلو میں نے تو ایک پارلیوانی جب میں سیکسی تھا ریونیو کا تو بیس اپنیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو میں نے ایک پالسی کی دیتی بنا کے ریونیو میں سالحات بہتری کے لیے ٹھیک ہے اور وہ سی ایم صاحب نے بڑا اس پہ زبردست اس پہ ایکشن لیا ایس ایم بی آر کا اپنے اس کے سارے منٹس تیار کروا ہے جواب تیار ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے پٹواری ہیں اور جتنے یہ موزے ہیں خاص کر یہ جزوی موزے جو ہیں اسلامباد اور پنجی کے بانٹریز پہ جواب ہیں ان میں بہت بڑی کرپشن ہے بہت میں نے کم کم یہ تو چیک کر لے نا کہ انہوں نے یہ پلاٹ کہاں سے لیتے ہیں ذریعہ مواش کیا ہے وہ اپنے پٹوار خانے کے دفتر میں تو جاتے ہی نہیں ہیں روز نیوز کے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر راولپنڈی انسامیہ متحرک ہو گئی ڈیپٹی کمیشن راولپنڈی محمد علی کا اس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر بڑا اقدام ڈی سی محمد علی کا بد انوانی اور بے کارکیوں کا سختی سے نوٹس ڈی سی راولپنڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا تباتلہ کر دیا چوتری ادران ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف سے اسلام علیکم جوازی صاحب کیا کہیں گے آپ کے روز نیوز کے پروگرام سچی بات میں آپ بھی ایج اگیس تھے تو اس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر راولپنڈی انسامیہ جو ہے متحرک ہو گئی جی اسلام علیکم جی جی بلکل یہ بڑی زبردست نشاندہ ہی کی تھی اس وقت نیازی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہ یہ اربو روپے کی جو کرپشن ہو رہی ہے اور یہ خاص خاص جو موزیں ہیں جہاں پہ بہت بڑی بڑی سسائیٹیز بن رہی ہیں اور سارا سسلہ ہے اس میں جو پٹواری لگے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے جس طرح یہ گنگال تھا موزہ کوٹھا کلان تھا اور موٹروے کے ساتھ مہلے کا جو موزوجات ہیں تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ ویسے بھی قانون کے مطابق یہ جتنے پٹواری یہاں سے چینج کیے گئے ہیں یہ قانون کے مطابق تو اپنی دیسیلوں میں ان کو کام کرنا چاہیے اور یہ جو یہاں پہ کام کر رہے تھے عرصے سے اور سیاسی انٹرفیرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پشپنائی بھی جو سیاسی لوگ کر رہے تھے میں تو کہتا ہوں ان کو بھی بے نکاب کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کون کون جو ہیں وہ سیاسی لوگ انوالو ہیں کیونکہ یہ اربو روپے کی کریپشن ہے ہر موزے میں اور یہ گورنمنٹ کو بہت بڑا لاؤس ہے سٹیٹ لینڈ کو انہوں نے بہت بڑا لاؤس دیا ہے سرکار کی زمینیں رفعیامہ کی زمینیں یہ ساری اسی طرح کے پٹواری لوگ جو باہر سے آگے در لگے ہیں انہوں نے بیچی ہیں مافیا سے مل کے سہی اچھا چودی ہے نا یہ بتائے گا کہ اس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر انظامیاں تو حرکت میں آگئی لیکن ماضی میں جتنا عرصہ وہ کام کرتے رہے نظام کو جتنا نقصان پہنچا اس کا ازالہ کیسی کیا جائے گا دیکھیں جی ہم نے اس پر دوزار انیس میں قانون پاس ہوا ہے ہمارے اسیمبلی سے کہ جہاں جہاں کے سرکار کی زمین تھی جیسے سٹیٹ لینڈ آپ کہتے ہیں یا رفعیامہ کی تھی وہ جن جن سوسائیٹیز میں آئی ہے اس کے بدلے میں وہ اتنے ہی کمپیکٹ پیس دیں گے سٹیٹ کو یا ان کے بدلے میں مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو ہے وہ پیمٹ جمع کروائیں گے یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت سرے ایسے لوگ جن کو نہیں پتا تھا کہ گورمیٹ لینڈز ہیں یا رفعیامہ کی زمینیں تو اس کے حوالے سے ہم ہر سوسائیٹی سے اربو روپیہ گورمیٹ لے سکتی ہے اور میں نے کہا تھا کہ لاہور میں اور پنڈی میں جتنی یہ سوسائیٹیز بھنی ہیں ان کا یہ آڈٹ کیا جائے کہ کون کون سے موضوعات میں وہ آتی ہیں اور کون کون سے ایسے رکبے ہیں جو ان سوسائیٹیوں میں سرکار کی ملکیت آتے ہیں تو اب تو یہ بڑا آسان ہے کہ قانون کے مطابق بھی ہم ان سے ڈویلپ جو ہے اتنی زمین ہم لے سکتے ہیں اور میرا خیال میں لینے بھی چاہیے گورمیٹ کو اور یہی جو پیسہ ہے یہ جو زمین ہے جو ہمیں اس طرح ملے اسی زلے کے ویگا پروجیکٹس میں عام لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے یہ وہی پیسہ جو جنریٹ ہو میرا خیال میں کہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اب تو زمینوں کی ویلیو بھی بہت بڑھ گئی ہے اچھا نانسہ پہلے ہمارے چینل پہ ہی رینگ روڈ سکینڈل جو تھا وہ ہم نے اس کا انکشاف کیا تھا اور اس کے بعد پھر انتظامیاں متحرک ہوئی ابھی یہ ڈی سیز کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے متعلقہ ادارے کیوں نہیں حقائق تک پہنچ پاتے انتظامیاں کیوں نہیں خود اندازہ لگا سکتی کہ پانچ پچاس جو پٹواری ہیں وہ غیر قانونی طور پر کام کرے ہیں جی چورتالیس پٹواری تھے غیر قانونی سے مراد یہ تھی کہ پہلے بھی بورٹ آف ریونیو نے ایک نوٹیشن کیا تھا کہ ان کو اپنیپتی تحصیلوں میں بھیجیں لیکن پھر وہ دوبارہ کینسل کر دیا گیا اس کو یہ ہے کہ آپ ایمپلیمنٹ کروانا ضروری ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بڑے پاورفل ہیں اور ان کے پیچھے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں بلکہ میں نے تو پچھلے پاورفل میں کہا تھا کہ کئی اداروں کے بڑے پاورفل لوگ ان کے پیچھے ہیں سو ہر سے نا کئی نا کئی حکومت بھی پریشر میں آ جاتی ہے لیکن میں نے تو سی ایم اسمان بزدار سب کو کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے بڑا سکت ایکشن لیں بورٹ آف ریونیو میں بھی جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ میسج جانا چاہیے ریٹ آف سٹیٹ کا ریٹ آف لاک ایک میسج جانا چاہیے کہ قانون سے بالتر کوئی نہیں ہے کسی پریشر میں ہم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے اچھا چوزی صاحب آپ اقتدار کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے اگر آپ کی پارٹی کے لوگ ملوث ہوئے ان کی سرپرستی کی جانے پر پائے گئے تو کیا موجودہ حکومت ان کے خلاف کوئی کاربائی کرے گی بلکل جی بلکل اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے دوسرا رستہ ہی نہیں ہے جو بھی لوگ انوالو ہیں کیونکہ یہ معاملہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں نے کوئی بتایا نا آپ سے کہ یہ اربو روپے کے معاملات ہیں ایک موزے کے کہ آپ پنڈی کے تین چار موزے ہی لے لیں موزہ کوٹھا کلاب موزہ مورگا موزہ شاپور اور موزہ توپی تو اس میں آپ کو اربو روپے کی سرکار کی زمین ملے گی جو کہ آپ سرکار کے پاس نہیں ہیں سٹیٹ لینڈ نہیں رہی وہ اس کو چیل سازی سے فروخت کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایکشن لینا چاہیے چاہے کسی ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہے یا کسی نے بھی کی ہے کسی کا سیاسی پارٹی سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ تو کروائی بلکل ہونی چاہیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور یہی پیسے پنڈی کے مختلف پروجیکٹس میں لگنے چاہیے تاکہ عوام کے لیے بھی بہتری آئی سعید چودی ادناس صاحب ابھی وقتی طور پر جو ہے وہ ڈی سی نے ان کی جو تبادلے ان کو واپس اپنے تحصیلوں میں بھیج دیا لیکن حکومت کے جانب سے کون سا ادارہ اس کیس کو دیکھے گا آپ نے خود بھی نشان دہی کی کہ کافی سارا جو ہے وہ عربوں کا نقصان صرف ایک موزے سے نکلتا ہے تو کون سا متعلقہ ادارہ ہے جو ان کے خلاف ابھی کاروائی کرے گا دیکھیں یہ تو بورڈ آف ریونیو نے ابھی ایک نوٹسکیشن جو پہلے بھی ہوا تھا اور ڈی سی صاحب نے ابھی پھر ان کو بورڈ آف ریونیو نے دی سی پنڈی کو کہا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ان کا تو انہوں نے اپنی اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ڈسین لے لی ہے کہ ان لوگوں کو مزید یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے یہ اپنی اپنی قانون کے مطابق تحصیلوں میں جائیں چاہاں کے یہ بھرتی ہوئے تھے ایک تو بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ تو جی کام کرنا چاہیں تو کیا مشکل ہے ادارے کر کام کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ بڑی بڑی کرپشن کو پکڑنا اور باقی معاملات صرف وہ یہ سوچیں کہ ہم اس وقت جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جو اختیار ہمیں دیا ہے جس طرح میں اب سبائی سیملی کا ممبر ہوں اور پارلیمنی سیکٹری ہوں تو مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلا الیکشن میں مجھے ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یا اگلا الیکشن میں پتہ نہیں میرے طرح یہ لوگ کیا کریں گے مجھے جو اللہ نے مجھے اس وقت طاقت دی 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 ہے اس کے مطابق قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے بہتری کے لیے اداروں کی بہتری کے لیے جب ہم کام کریں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا اور یہ جو چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں کئی اشروں سے ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بولڈ سٹیپ ہمیں لینے پڑیں گے اور یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں ہر ادارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اسے ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں ان لوگوں کو لازمی ہمیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنی چاہیے اچھا ادناز صاحب ابھی آپ نے خود کہا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے صرف ان کی راوپنڈی سے نکال کے ان کو تحصیلوں میں بھیجتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کافی ہے یا کوئی جی آئی ٹی بننی چاہیے کانونی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہاں پہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو اگلی تحصیل میں جا کے بھی وہ حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں دیکھیں یہ اب بڑا اس کے لیے کانونی طور پہ بھی بہت سارے کانون اپاس ہو گئے ہیں بہت ساری ڈریکشنز آ گئی ہیں بورڈ آف ریونیو میں بڑے اچھے پالسیاں دیئی ہیں اس میں اور اب یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے اچھے لوگ بھی اداروں میں موجود ہیں جو ابھی جو ہم نے بورڈ آف ریونیو کی ہدایت پہ جو پنڈی میں سٹیٹ لینڈ کی رپورٹس بنی ہیں کہ کہاں کا سٹیٹ لینڈ ہے وہ لوگوں نے بڑے میریٹ پہ بنا کے دیئے ہیں اور اس میں بھی جی آئی ٹی بنی تھی ٹھیک ہے ان رپورٹوں کو منتظر رکھتے ہوئے ہر موزوں میں یہ کام کریں اور اصل بات ہے ریکاور کروانا رپورٹس تو لوگ بنا دیتے ہیں آپ ریونیو افسر کو کہیں گے وہ بھی بنا کے دے دے گا اس پہ پریشر بھی آئے گا وہ بہت سارے معاملاتوں سے گزرے گا جب وہ رپورٹ میریٹ پہ بنا کے دے گا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یا اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا اس کو روک دیا جاتا ہے اس کام سے تو اصل کام جو ہے وہ ریکاوری آف سٹیٹ لینڈ ہے اور اس کے لیے بڑے آسان قانون ہے آپ ون سیمٹی فائیو کی کروائی میں جا سکتے ہیں نائنٹی سکسی سکس کی کروائی میں جا سکتے ہیں تو ان کو اختیارات دیں آپ ڈپٹی کمیشٹر کو جب یہ پاور ہے کہ وہ ایک دن میں قبضہ واگزار کر آسکتے ہیں جس طرح کے چکوال میں ہوا پنڈی میں بھی بہت تھری جگہوں پہ اس طرح کا ہوا یہ آپ کے سامنے ایک دو بڑے کیس ہیں اور بڑے لوگوں کے قبضے تھے ادھر اور ان کے خلاف کوئی کروائی کرنے کا دے دیں کہ کل ان کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی ٹرانسفر کر دی جائے گی یا آپ اس کام کو روگ دیں پھر انہیں اپنی اختیار دیں کہ وہ کریں یہ کام اور قانون کے مطابق کریں اچھا چودہ اندرس صاحب آپ کا تعلق اقتدار پارٹی سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق خطہ پٹھوار سے بھی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک لیکچرار ہوتا ہے اس کی انیس سکیل کا وہ ہوتا ہے لیکن اس کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور ایک عام پٹھواری کا لائف سٹائل دیکھ لیں کس طرح شہانہ زندگی وہ گزارتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے کوئی چیک ان بیلنس ہونا چاہیے جب وہ ڈیو آن ڈیوٹی کام کر رہے ہیں بالکل ہونا چاہیے جی اعتصاب بھی ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ تو پٹھواریوں کی بات کر رہے ہیں میں بہت طرح ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پٹھواریوں کے بستے اٹھاتے تھے تو آ جا رہا پت نہیں ٹھیک ہے اور میں ایسے پٹھواریوں کو بھی جانتا ہوں جو اے سی اور ڈی سی کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمیں اگر اس موزے میں نہ اپوائنٹ کیا تو آپ پھر یہاں نہیں رہیں گے یہ سابقہ دوار میں یہ بڑی مسائلیں ہیں کہ اے سی جو تھا وہ بے بست تھا پٹھواری کی ٹرانسفر کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنے کے لیے پاکستان ترکی انصاف کو لوگوں نے وورٹ دیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پٹھوار کلچر ختم ہو یہ پولیس سٹیٹ کا جو سسلہ تھا یہ ختم ہو اور اس کے لیے ہمیں ہی سرکاری جو ہم معاملات میں ہمیں بول سٹیپ لینے پڑیں گے کوئی باہر سے آ کے تو نہیں لے گا تو میں تو یہ چاہتا ہوں اور آپ نے جو بات کی باقی لوگوں کے حوالے سے اور ان کا لائف سٹائل ہر بندے کو پتا ہے بہت سرے لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ بہت سرے ایم این اے اور ایم پی اے کے جو سیاسی اخراجات ہیں وہ بھی یہ پٹھواری اٹھاتے تھے اور یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جو ساروں کے سامنے ہیں تو اگر ہم نے معاشرے کو چینج کرنا ہے تو خالی امیداروں پر ڈیپینڈ نہ کریں لوگوں کو بھی باہر نکلنا پڑے گا موضوعات کے اصل مالکوں کو باہر نکلنا پڑے گا جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو آواز بلاند کرنی پڑے گی اور یہ امران خان صاحب کا دور ہے پرائیم نیسٹر اور پاکستان کی بلکل ہدایات ہیں کہ کوئی بھی بندہ جتنا مرضی پاورفل ہو اگر وہ غلط کام کر رہے تو اسے روکا جائے اور روکنے کا چھوٹرین صاحب آپ نے خود کہا کہ امران خان کے جو وہ اکامات ہیں چلیں میڈیا کا کام ہے نشاندہ ہی کرنا اس کے نیازین اپنے پروگرام میں نشاندہ ہی کر دی لیکن ایوان بالہ تک آواز پہنچانا آپ لوگوں کا کام ہے قوم اسمبلی میں آپ لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس طرح کی کرپشن کے حوالے سے دیکھیں صوبہ آئی اسمبلی میں میں تو اپنے دیکھیں میں پنجاب اسمبلی کا ممبر ہوں اس حوالے سے میرے تمام لیٹرز ریکارڈ میں جو میں نے بورڈ آف ریونیو کو لکھے جو میں نے سی ایم پنجاب صاحب کو لکھے اسمان بوزدار صاحب نے کہ دس لیٹرز آ چکے ہیں پنڈی میں کمیشنر صاحب کو کہ وہاں سے ان چیزوں پہ کروائی کی جائے جو قانون کے مطابق بنتی ہے لیکن یہ لوگ اتنے مضبوط تھے کہ یہ چس سے مس نہیں ہوتے تھے اور ایک اتھ کروائی کر کے دس چیزوں پہ وہ پردہ ڈال لیتے تھے ایک اتھ کو چھوٹی موٹی کروائی دسٹک ایڈنسٹیشن سے کروائی لیتے تھے وہ بھی خانہ پوری کے لیے تھی سٹیٹ لینڈ کے ریکاوری کے لیے حوالے سے تو میں نے تو اس پہ کام کیا اور مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ ہمارے دور میں جتنے کام ہوئے ہیں ان تین سالوں میں کہ کم کم ایک لینڈ مافیا کو قبضہ گروپوں کو اور کرپٹ لوگوں کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ وہ آپ پنڈی کی مثال لے لیں کہ اب وہ لینڈ مافیا ادھر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا جو پہلے بیس بیس لینڈ گروزروں کے ساتھ لوگ پھیرا کرتے تھے اور ہر بندہ ہر موزے میں پرشان ہوتا تھا کہ ان کے آگے کوئی بیوست ہے لوگ سارے آج لوگ کم سے کم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ان کی زمین پہ کوئی بندہ زبدستی قبضہ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہماری گورمنٹ کا ایک بہت بڑا میسج ہے جو عوام کو گیا ہے اصحر چودری انداز صاحب آپ نے کہا کہ آپ نے کافی سارے خط بھی دکھے ایسی ایم پنجاب سے بھی سوال سے میٹنگی ڈی سی اور ایسی کو بھی اکمات جاری کر دی گئے اس مسئلے کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی سہر حاصل آپ کو نظر آ رہا ہے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جائیں گے کوئی سزا دی جائے گی ان پچاس پٹواریوں کو دیکھیں یہ جو پٹواریوں کی سزا کیا بات کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ ایسے موضوعات میں لگے رہے ہیں جن میں کریپشن ہوئی ہے ان کے خلاف تو کروائی ہونی چاہیے لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو ٹھیک لوگ ہیں انہوں نے اس طرح سٹیٹ کو نقصان نہیں دیا اس طرح سرکاری زمین اور رفعامہ کی زمینیں لینڈ مافیا سے مل کے نہیں بیچی تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے ان تمام جو جو موضوعات میں یہ رہے ہیں ادھر سٹیٹ لینڈ کا رفعامہ کی زمین کا اور ایسی جگہیں جو کہ گورمنٹ کی اداروں کی پرابٹیاں تھی ان کی ڈیمارکیشن کی جائے اور جو جو موضوعات ایسے ہیں جن میں باقی کرپشن ہوئی ہے ان لوگ کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دلکل ہونی چاہیے صحیح بہت شکریہ چونتری محمد ادنان ہمارے صد موجود ہے ایم پی ہیں پاکستان تاریک انصاف سے روز نیوز کے پرگرام سچی بات ایس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر راول پینڈی انسام یا جائب مطارق ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی محمد علی کا ایس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر بڑا اقدام کیا گیا ڈی سی محمد علی کا بدنوانی اور بے قائد کی کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے ڈی سی راول پینڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا دباطلہ کر دیا ڈی سی پچاس پٹواری غیر قانونی طور پر راول پینڈی میں کام کرے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کریں روز نیازی کے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں راول پینڈی انسام یا متحرک ہو گئی نشاندہ ہی کی گئی پروگرام کے اندر ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی محمد علی کا ایس کے نیازی کی نشاندہ ہی پر بڑا اقدام ڈی سی راول پینڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا تباطلہ کر دیا ڈی سی کا پچاس پٹواریوں کو ان کے اپنی تحصیلوں میں واپس فیشنے کا حکم دے دیا گیا پچاس پٹواری غیر قانونی طور پر راول پینڈی میں کام کر رہے تھے پچاس پٹواری غیر قانونی طور پر راول پینڈی میں کام کر رہے تھے پٹواری کرپشن اور بدونوانی کے لیے ایم پی ایس کی ایمہ پر تائعنات تھے محکمہ بال میں کالی بھیڑوں کو نکال کے دم لیں گے ڈی سی راول پینڈی محمد علی کہتے ہیں محکمہ کو لینڈ مافیا سے پاک کرنا حکومت کی اولین ترجی آئیے آپ کو بھی پروگرام سچی بات کا وہ کلپ سنواتے ہیں جس میں چیف ایڈیٹر اور سینئر رنکر پرسن ایس کی نیازی نے پٹواریوں کے غیر قانونی تاوراتی کی نشاندہ ہی کی تھے داروں کی سیادت بھی ہونی ہے تو میرا خیل میں لوگوں نے پاکستان تریکی انصاف کو اس لیے تو ووٹ نہیں دیا تھا ابھی تین سالوں میں جو پنڈی میں حالات ہوئے ہیں وہی دس دس پنڈرہ پٹواری ایک ایک ایم اے اور ایم پی اے کے لگے ہوئے ہیں اور خاص یہ مافیا جو ہے جو میں جسے لینڈ مافیا کہتا ہوں اور جس کے خلاف پریننسٹر نے خود مجھے بلا کے چاہت دیا تھا ان کے خلاف بھی ابھی تک پانچ سے دس پرسنٹ کروائی ہوئی ہے اس طرح کوئی بڑی کروائی نہیں ہوئی کوئی کوئی جگہ باگزار نہیں ہوئی ہے آپ چوزی صاحب یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں وہ دار سا بیماندار آدمی ہے دوسری طرف وہ پٹواری اپنی مرضی کے لگاتے ہیں اب ہمارے کم از کم پنڈی ڈویجن میں اور اسلام آباد میں سیاسی لوگوں کے پٹواری لگے ہوئے ہیں ان کے بغیر کوئی پٹواری نہیں لگا ہوگا تصیلدار کو اس دن وکیلوں نے پھینٹی چڑھا دی وہ عربوں پتی ہے تصیلدار اس کو اس جگہ سے ہلایا نہیں گیا پھر بھی اسی جگہ پہ ہے مرسی وصل میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ پنڈی میں خاص گل بلکہ میں کتہ پٹوار کی بات کروں گا اس میں یہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اور اس کے روش جو ہیں وہ مختلف اداروں کے سربراہوں تک جاتے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کیا ہے آپ لوگ آپ ہو گیا اہمجد ہو گیا آپ لوگ سارے ریزائن کر دیں اسمبلی سے آپ لوگوں کی نہیں چلتی تھی میں نے تو لاس این بھی یہ کہا جب ہماری جسٹرک کورڈنیشن کی میکنگ ہوئی اور سارا پسلا جو منسلی بیسس پہ ہوتی ہے میں نے کہا کہ پتہ کریں کہ کون کون سے امینے اور ایم پی ایس کے پٹواری لگے ہوئے ہیں جو بیس پیس ہزار اور بیس ہزار سار پر ملہ پر ملہ عام لوگوں سے لے میرے پاس کال ایک پٹواری آیا اور اس کے پاس لینڈ کروزر تھی تو وہ بڑی خوبصورت تھی تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ لینڈ کروزر نیل سب بڑی اچھی لی ہے میں آکا نہیں یہ میرے باس کی ہے کون ہے باس میں آکا وہ پٹواری فلان ہلکے کا تو ان سے ایف بی آر نہیں پوچھتی ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا ہر بندے کو وہ پیسے دیتے ہیں اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے اور آپ لوگ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں پنجاب پہ چلو میں نے تو ایک پارلیوانی جب میں سیکسی تھا ریونیو کا تو بیس اپریل 2020 کو میں نے ایک پالسی کی دی تھی بنا کے ریونیو میں سالحات بہتری کے لیے ٹھیک ہے اور وہ سی ایم صاحب نے بڑا اس پہ زبردست اس پہ ایکشن لیا ایس ایم بی آر صاحب نے اس کے سارے منسٹ تیار کروا ہے جواب تیار ہوئے اس میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے پٹواری ہیں اور جتنے یہ موزے ہیں خاص کر یہ جزوی موزے جو ہیں اسلامباد اور پینڈی کے پانٹریز پہ جو آتے ہیں ان میں بہت بڑی کرپشن ہے بہت بہت میں نے کم ایک کم جے تو چیک کر لے نا کہ انہوں نے یہ پلاٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ گھار اتنی بڑی گھاڑیاں کہاں سے لیتے ہیں ذریعہ مواش کیا ہے وہ اپنے پٹوار خانے کے دفتر میں تو جاتے ہی نہیں ہیں روز نیوز کے پرگرام سچی بات اس کے نیازی کے نشاندہی پر راول پینڈی انسامیاں متحرک ہو گئی ڈیپٹی کمیشنر راول پینڈی محمد علی کا اس کے نیازی کے نشاندہی پر بڑا اقدام کیا گیا ڈی سی محمد علی کا بد انوانی اور بے قاعد کی کا سختی سے نوٹس ڈی سی راول پینڈی محمد علی نے پچاس پٹواریوں کا تبادلہ کر دیا ڈی سی کا پچاس پٹواری کو ان کے اپنی اپنی تحصیلوں میں واپس بھیجنے کا حکم پچاس پٹواری خیر قانونی طور پر راول پینڈی میں کام کر رہے تھے